سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے کہا ہے کہ بیس عرب روپے سے زائد کی کرپشن ہوئی ہے یہ مفت آٹا سکیم ہے بیس عرب روپے سے زائد کی اب اس بیان نے اس الزام میں بھونچال پیدا کر دیا ہے نگران سٹیپ کی طرف سے ان کے وزیر اطلاعات کہتے ہیں جی ثبوت پیش کریں مریم مغیزب صاحبہ فاقی وزیر اطلاعات کے وزیر اطلاعات ہیں وہ کہتی ہیں ایسا کچھ نہیں ہوا بڑی شفافیت تھی اس کے ساتھ ساتھ جناب فوڈ کے جو دپارٹمنٹ سے ڈریکٹر فوڈ شوزب صحید وہ کہنے جی نہیں یہ افواہ ہے کچھ ایسا نہیں ہوا صدیق جان جو ہمیں رپورٹس آئیں اس میں تو یہ تھا کہ دکانوں پر بھی بکا ہے پھر یہ قبر خود حکومت کی طرف سے آئی کہ دو پٹواری جناب کم از کم ایک قبر تو یہ آ چکی اور پتہ نہیں کہاں کا ہوئے ہزاروں بوریاں انہوں نے غائب کی پھر ایسی صاحب نے ان کے خلاف ایکشن لیا یہ سب ہوتا رہا ہے تو اب شاید خاقہ نباسی صاحب کو یا ثبوت دینا چاہیے یا پارٹی میں مشکل ہے ان کے لیے ابھی تک تو نون لیگ میں ہی ہے وہ تو کہہ رہے بیس عرب روپے کی صرف یہ ایک سکیم آئی صرف رمضان مبارک میں ایک سکیم میں بیس عرب روپے سے زیادہ کی کرپشن یہ تو میرے خلاف انہوں نے کم بتائی ہے اس سے زیادہ ہوگی جس طرح سے یہ بد انتظامی تھی جس طرح سے یہ آٹا کیونکہ پچاس آٹھ عرب روپے کا آٹا کہاں گیا مجھے بتائیں اور جس طرح سے انسانیت کی تظلیل کی گئی جس طرح سے لوگوں کو تظہیق امیز اور یہ دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتی کون ان کے ایڈوائزر ہیں شباشتی صاحب آج بھی چالیس پچاس سال پرانے دور میں رہ رہے ہیں کہ لوگوں کو لائنوں میں لگائیں گے زلیل کریں گے خوار کریں گے انسانیت کی تظلیل کریں گے ان کو احساس دلائیں گے کہ تم انتہائی نشل درجہ کے شہری ہو تم اتنے غریب ہو اتنے اب میں کیا لوز استعمال کروں وہ ہو کہ دیکھو تمہیں اس طرح سے زلیل اور خوار کر کے میں لائنوں میں لگا کے تمہیں آٹا دے رہا ہوں اور ساتھ اپنی فوٹو بھی بنوا رہے ہیں اپنی ساتھ جو ہے وہ مختلف جگہوں پر آگے وارداتیں ڈال رہے ہیں فنکاریاں ادھاکاریاں یہی ڈرامے بازی ہیں ان کی ہیں کہ ساتھ ان کو ریالائز کر رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں دے رہا ہوں آٹا میں سستا تمہیں آٹا دے رہا ہوں یہ انسانیت کی چلیں مان لیتے ہیں جی غلط کہہ رہے ہیں جی شایدان عباسی صاحب نہیں جی بلکل شفافیت سے آٹا تقسیم ہوا ہے بلکل گھر گھر پہنچا ہے جناب بلکل کیا بات ہے جناب بڑا لوگوں کو اس پہ فائدہ ہوا ہے کوئی جان انسانی جان اس میں نہیں گئی اور لوگ خوشحال ہو گئے ہیں اور لوگ جھولی اٹھا اٹھا کے دعائیں دے رہے ہیں چلیں ہم یہ کہہ دیتے ہیں اگر کوئی مان جائے ہماری بات تو مان لے ورنہ حقیقت سب کو پتہ ہے جو یہ بات کہے گا اس کو لوگ جھولی اٹھا اٹھا کے بد دعائیں دے گے کیا بات کر رہے ہو یہ کہاں کتنے لوگوں کو آٹا مل ہے یہ دیکھیں سانی نشتر صاحبہ جس طرح سے کام کر رہی تھی اور جو احساس پرگیم اور اس میں کیا تھا جو احساس راشن پرگیم تھا اس میں کیا تھا کہ آپ دکانوں کو ریجسٹر کریں گے جو ڈیزرونگ ہے جس کا نام ہے اس میں بین ازیر اکیم سپورٹ پرگیم ہے وہ اپنے قریبی کسی شاپ پہ جائے گا وہاں جو اس کو نمبر الارٹ ہویا جو بھی میکنزم تھا وہاں سے وہ اشیاء ضرورت لے گا روز مراہ کی ضرورت کی جو اشیاء ہیں جن کو برسف سے ڈیا وہ لے گا اور دکاندار اس کو جو ہے وہ کرے گا وہاں پہ ایڈ کرے گا اور اس کو 50% جتنا بھی ڈسکاؤنٹ ملے وہ مل جائے گا نا لائنے لگیں لیکن اس میں مسئلہ کیا ہے اب اگر وہ دکان پہ کو جائے گا تو اسامہ غازی تو نہیں دیکھے گا پھر مزمل صاحب کو تو نہیں پتا چلے گا کہ کتنے ہزار ہے کتنے لاکھ لوگوں کو فائدہ پہنچے آپ تو دیکھیں نا لائنے لگیں ہیں مزمل صاحب کو بھی پتا چلا اسامہ غازی صاحب کو بھی پتا چلا بول اور تمام چینلز نے کوئی 35 بار خبریں چلائیں کہ آج ایک بندہ مار گیا ہے آج دوسرے بندے کی جان چلی گئی ہے آج تیسرہ بزرگ لوگوں کے پاؤں کے نیچے جا گیا ہے خاتون کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے اب 25 بندے ہو گئے ہیں اب 35 ہو گئے ہیں اب 35 ہو گئے ہیں اب 40 یہ خبریں نہیں چلنی تھی یہ لمبی لمبی لائنے نظر نہیں آنی تھی یہ اسٹیبلش نہیں ہونا تھا کہ کون ہے جو ان کو یارٹا دے رہے تو یہ ضروری تھا اور یہی شباش شیف صاحب یہی دیکھیں آج سے پہلے یہ ایک سال پہلے تک کیا ان کے بارے میں پرسیپشن ملائی گئی تھی جو بھی ایڈمسٹریٹر بڑے زبرداز تھے شباش شیف کیا بات ہے ان سے بڑا ایڈمسٹریٹر کوئی نہیں ہے دیکھ لیے ساری قوم نے اور جو بڑی تعریفیں کرتے تھے کہ ان سے بڑا ایڈمسٹریٹر نہیں ہیں ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا فرق پڑا ہے تو عام لوگوں کو پڑا ہے عام پاکستانیوں کو پڑا ہے جن کے زندگیاں تباہ اور برباد ہو گئی ہیں اچھا مجھے یاد آ رہا ہے کہ نگران وزرعالہ محسن نقی صاحب سے یہ سوال ہو اور مجھے ان کا بڑا معقول جواب لگا ان سے کہا جی یہ سستے رمضان مزار کیوں نہیں اس دفعے لگایا جا رہے ہیں انہوں نے کہا جی عربوں روپیہ انہوں نے کہا آپ کو پتا ہے اس پر کتنا خرچہ آتا ہے وہ ٹینٹس پر اور سارے لوجسٹکس پر انہوں نے کہا جی کیوں نہ لوگوں کو ویسے پہنچا دے اس طرح لگانا لیکن ہم نے اس طرح سے رمضان میں دیکھا وہی ٹینٹ لگے وہی ہم نے پوری انتظامیہ کی دیکھیں ساری پورا رمضان یہی کام کرتی رہی تو مزمیت اس سے پھر حاصل کیا ہوگا درجنوں لوگوں کی جان چلی گئی بیس عربوں پر سزادہ کی کرپشن کا الزام سامنے آ گیا اور وہ کوئی سسٹینبل نہیں تھا چلیں اور کچھ نہیں تو بے نظیم انکم سپورٹ پروگرام اسی کوئی کونٹی نہیں ہوگی بی ایس پی یہ کیوں نہیں جاری رکھ سکے یا وہ شہباز شیف صاحب کی جو سوچ میٹنگز میں بھی کہتے ہیں کبھی ایسا منصوبہ لانا جو نظر آئے سامنے کوئی سڑک کے اوپر ہو کوئی پل ہو کوئی اس طرح کا منصوبہ ہونا چاہی جو نظر آئے نیچے کوئی نہیں صحت کی بات کچھ ایسی نہ کرنا یا کوئی پانی کی بات اس طرح نہ کرنا ہے جو سمجھ ہی نہ ہے تو یہ خود کر سکتے تھے بی ایس پی یہ نہیں کا پروگرام ہے اس پر یہ فخر کرتے ہیں اس کو بڑھا دیا تو کوئی اور طریقہ ہو سکتا تھا جب یہ بھی آئی ڈی کارڈ کے تھو کر رہے تھے لوگ بھی دنیا سے چلے گئے اتنے زیادہ ہارٹ ٹیک کے ذریعے اور اس طرح حاصل بھی کچھ نہ ہوا آٹا بھی اتنا تھرڈ کلاس تھا آپ دیکھئے کہ جناب ندیم عفظل چاند صاحب انہوں نے بھی کہا گئے اس سے بھی بڑی کرپشن ہوئی ہے انہوں نے خود یہ بات کہی گئے کہ کرپشن بھی ہو رہی ہے اور ایٹا بھی کھانے کے قابل نہیں ہے تو کیا حاصل ہوئے سب سے دیکھیں اس میں اوورال تو مجھے لگتا ہے جو میکنزم جس کے ایڈ پہنچتی ہے لوگوں تک اس نویت کی اس کو ریفارم کیے بغیر کوئی بھی حکومت آکے جب بھی یہ اٹیمٹ کرتی ہے کہ آپ عوام کے اندر یہ آٹا اس طرح سے بانٹ دیں اصل میں حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جابز پروائیڈ کرنے میں مدد کریں اگر ایمپلائیمنٹ پروائیڈ کر دی ہے لوگوں کو تو وہ خود اپنا آٹا خریدنے کے قابل ہو سکتے ہیں لیکن یہ ویجن یہاں پہ کچھ اور ہوتا ہے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹرک کھڑے کر دیں اور اس میں سالن باٹنا شروع کر دیں جس طرح سے پچھلے دور میں ہوا یا پھر آپ آٹے کی بوریاں اس طرح سے لائن میں لگوا کے لوگوں کو باٹیں تو یہ ویجن جو ہے وہ یہ پروگریسیو حکومتوں کا نہیں ہوتا کہ وہ ایک دن کا کھانا فرام کر کے گھر چلی جائے تو وہ انگریزی میں بھی ایک کعاوت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ جب ایک مشلی پکڑنا سکھاتے ہیں کسی کو تو وہ ایک دن مشلی کھلانے سے بہتر ہے کیونکہ وہ ساری زندگی پکڑ کے کھا سکتا ہے پھر تو یہاں پر ویجن صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ ووٹ لینے کے لیے جو سکرین پہ چل جائے ٹی وی پہ آ جائے جس کی واوا ہو جائے وہ پروگرام چلا دیا جائے لیکن لانگ ٹرم سوچتے نہیں ہیں پولیٹیشن کیونکہ ان سے کیور اتنے ہوتے ہیں کہ ان کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ ہماری حکومت اگلے مہینے رہنی یا نہیں رہنی تو اس لیے پروگرام صرف وہ چلا ہو جس میں جنڈے لگ جائیں ہر جگہ لوگ تعریف کریں سوشل میڈیا پہ تصویریں آ جائیں تو ویجن صرف یہی ہے اور اس پہ اگر پنجاب حکومت ڈسگری کرتی ہے خاکان عباسی صاحب سے تو ان کو سو کر دے بشک کیونکہ یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ پارٹیوں میں سچ تب بولتے ہیں جب دوری آتی ہے ریڈرشپ سے شاید خاکان صاحب بھی اب آ کر میرا خیال ہے یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ پہلے ان کے استیفے کی خبر بھی سامنے آ چکی تھی تو ان کو منانے کی کوشش بھی کی گئی تو جب ڈسینٹ اس طرح کا ڈس اگریمنٹ کوئی سیاست دان کرتا ہے یہاں پہ وہ صرف تب کرتا ہے جب اس کے معاملات پارٹی سے خراب ہوتے ہیں ادروائز وہ خاموش رہتا ہے اور وہی بات کرتا ہے جو لیڈرشپ کہتی ہے تو اس کو کریں انکوائر آپ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ غلط الزام لگا رہے ہیں آپ کی کریڈیبلیٹی ایڈ سٹیک ہے بٹ مجھے کوئی سرپرائز نہیں ہوگا یہ سن کر کہ اتنی کرپشن اس میں ہوئی ہے کیونکہ یہاں پر اوورال جو ہے وہ ریفارم کبھی ہوئی نہیں انفرسٹرکچر کی اور بیروکریسی ہو اور چیزیں ہو اپنا کٹ لیے بغیر اپنے پیسے رکھے بغیر کام کرنے کے عادی نہیں ہے یہاں پر یہ بیس ارب روپیہ بہت بڑی رقم ہے بہت بڑی رقم ہے ایک مہینے کے اندر اندر یہ ایک سکیم میں اس طرح سے آپ نے ضائع کر دی بہت سے لوگ بات کرتے ہیں لیکن شہباز صلیف صاحب نے کسی کی نہیں سنی اور یہ بھی ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ صرف یہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ جہاں جہاں نگران سٹ اپ تھا وہاں پر ان کے بجٹ سے سبائی بجٹ سے یہ سب کچھ کیا گیا جس کی تحقیقات ہونی چاہیے ورنہ شاید کا نباسی بھی یہی ہے ان کے خلاف پھر کاربائی کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچوں ہندو ہوا پر آئے تھے جو کوان پاکستانی مکہ مہربانی کریں پنجو آکاش واپس کہو حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیہ سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے